بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اکا تم سے پہلے مگر مرد ہم وہی بھیجتے ہیں ایلیہم ان کی طرف فس الو پس پوچھ لو اہل الذکری یاد رکھنے والے ان کن تم لا تعلمون مگر تم ہو کہ تم نہیں جانتے وما جعلنا ہم اور ہم نے نہیں بنائے ان کے جاسدن ایسے جسم لا یا قولونا نہ کھاتے ہوں اتعامہ کھانا وما کانو خالدین اور وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے ثم صدقناہم الوعدہ پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ فانجیناہم پس ہم نے بچا لیا انہیں ومن نشاؤ اور جس کو ہم نے چاہا وآہلکنا المصرفین اور ہم نے حلاق کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو لقد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کی علیکم تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب فی ہی اس میں ذکرکم تمہارا ذکر آفا لا تعقلونا تو کیا تم سمجھتے نہیں ان آیات مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے غلط الزامات ان کا رد فرمایا جا رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو جو انبیاء بھیجے وہ کئی فرشتے تھوڑی تھے وہ انسان ہی تھے اور اللہ کی وحی ان کی طرف بھی آتی تھی رجالن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے مفسرین نے یہ نکالا کہ نبوت ہمیشہ مردوں کو ملی ہے نہ کہ عورتوں کو اسی اصل کی بنا پر اہلِ طریق بھی خلافت مردوں ہی کو دیتے ہیں یعنی جو اہلِ تصوف ہوتے ہیں جو مشایخ حضرات ہوتے ہیں وہ جو خلافت دیتے ہیں وہ بھی مردوں کو ہی دیتے ہیں کسی عورت کو خلافت نہیں ملا کرتی بہرحال یہاں ایک اور شبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے تم کو ہر قسم کی نصیحت کر دی گئی اور سب برا بھلا انجام سمجھا دیا گیا اب اگر کچھ بھی اکل ہوگی تو عذابِ الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر جان لوگے اور حقیقت میں تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی جادو کے کلام نہیں ہیں یہ کوئی شاعری نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ کفارِ مکہ کو کتنے موثر اور دل نشین پیرایا میں جتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے محسن کو نہ مانو گے تو دنیا میں زلیل ہو گے اور آخرت میں عذاب تمہیں الگ ملنے والا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا اور ہم نے کتنی حلاق کر دیں من قریتن بستیوں میں سے کانت وہ تھی ظالمتن ظالم وَانْشَأْنَا اور پیدا کیے ہم نے بعدہا ان کے بعد قوماً گیروہ یا قوم آخرین دوسری فَلَمَّا پھر جب احسو انہوں نے محسوس کیا یا انہوں نے آٹھ پائی بَأْسَنَا ہمارا عذاب اِذَا هُمْ اس وقت وہ مِنْحَا يَرْكُزُونَ اس سے بھاگنے لگے لا ترکزو تم مت بھاگو ورجعو اور لوٹ جاؤ الہما اس طرف جو اُترفتم تم اصائش دیے گئے فی ہی اس میں وَمَسَاکِنِكُمْ اور اپنے گھر لَعَلَّكُمْ تَاکِتُمْ تُسْأَلُوْنَا تمہاری پوچھ گوچھ ہو قالو وہ کہنے لگے یا وَیْلَنَا ہائے ہماری شامت اِنَّا کُنَّا بے شک ہم تھے ظالمین ظالم لوگ فَمَازَا لَتِّلْكَا پس رہی یہ دعویٰ ہم ان کی پکار حتی جعلنا ہم یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حسیدن خامدین کٹی ہوئی کھیتی بجی ہوئی آگ عزیز طلوہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ذابطہ قدرت ہے اور کوئی قوم اس سے مستثناء نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے سب انسانی تھے انہوں نے سب کچھ آکے اللہ کا پیغام پہنچایا جنہوں نے مان لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہ مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہوئے افراد اور اقوام حکومت طاقت عزت راحت قوت و صحت اس میں عیش و آرام کے تمام سمان مہیا ہوئے تو جو اللہ معاف فرمائے سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ منمانی کرتے ہیں جب سب چیزیں یہ پوری کر بیٹھتے ہیں اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بس ان کو چاہیے کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں اگر اللہ ان کو پھر بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں ان پر عذاب نازل نہیں فرمارا تو یہ اللہ کا عظیم احسان ہے اور اللہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ توبہ کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذابوں سے بچ جائیں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان سے عبرت حاصل کرتے نافرمانیوں سے باز آ جاتے لیکن جب عذاب آتا ہے تو اس وقت کی چیخ و پکار بیکار ہوتی ہے تو پھر اللہ یوں ختم کرتا ہے جیسا کہ یک دم برباد کر کے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور پھر اس کو مزید بھوسا کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے ہر ملک اور ہر دیس میں اجاڑ بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں شہر کے شہر صفحہستی سے مٹ چکے ہیں کوئی زلزلے سے تباہ ہوا کوئی آسمانی سنگباری سے یا سیلاب سے یا اللہ معاف فرمائے اللہ کے عذابوں سے اس طرح یہ تباہی ہوئی تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں احل بصیرت کے لیے تو اس میں بہت سارے سبق ہیں عزیز طلبہ جب تک احکام الہیہ اور قرآن کے قوانین کی پبندی نہیں کی جائے گی اس وقت تک نہ تو امن آ سکتا ہے نہ ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے اس لیے اپنی ذات اور نفس کی اصلاح سب سے مقدم ہے ہر شخص کو اس کی فکر میں لگنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی زندگی اپنانی چاہیے قوانین اور آکام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کی نافرمانی اور سرکشی سے بچنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی قوم مستثنہ نہیں ہے عزیز طلعہ وما خلقنا السماء والارض اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے لاعبینا کھیلتے ہوئے لو ارادنا اگر ہم چاہتے انتہ خیزہ کہ ہم بنائیں لاہون کو کھیلونا لتہ خزناو تو ہم اس کو بنا لیتے مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے ان کن نافاعلین اگر ہم ہوتے کرنے والے بل نقذفو بالحق کی بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو علی الباطل باطل پر فید ماغوہو پس وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے فیدہ تو اس وقت ہوا زاہق وہ نیستو نابود ہو جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے خرابی ہے مِمَّا تَصِفُونَا اس سے جو تم بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِي اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اس کے پاس ہے لَا يَسْتَكْبِرُونَا وہ تکبر نہیں کرتے اَنِعْ عِبَادَتِهِ اس کی عبادت سے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَا اور نہ وہ تھکتے ہیں يُسْبِحُونَ اللَّيْلَ وہ تسبیح کرتے ہیں رات کو وَنْ نَحَارَا اور دِن کو لَا يَفْتُرُونَا وہ سُسْتِی نہیں کرتے میرے عزیز طلبہ اللہ تعالی بارہا اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھ آ جائے اور یہ کامیابی کی طرف آ جائیں توبہ کریں اپنے گناہوں پر اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں یہ تمام کے تمام اسباب جو زمین سے ہیں یا آسمان سے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تحوید اور رسالت کے منکرین کیا اللہ تعالی کی اتنی بڑی بڑی جو نمائن نشانیاں ہیں کیا ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کیا یہ اس چیز کا مشہدہ نہیں کرتے کیا یہ سمجھتے اور دیکھتے نہیں ہیں کیا یہ بطور کھیل تماشا کے پیدا کی گئی ہیں ہرگز نہیں عزیز طلبہ یہ کھیل کے لئے پیدا نہیں کی گئی نہ ہی اس سے کوئی تفریح مقصود ہے اس سے تو اکل مند کو چاہیے کہ غور کرے خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لئے بنائی گئی ہے اس دنیا کے ہر نیک اور برے فیل کی جزا اور سزا ملنی ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے گزشتہ بستیوں کو جو حلاق کیا گیا اور برباد کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان منکرین توحید اور رسالت نے دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھا جس غرض کے لئے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت کی اللہ کو جانا ہی نہ انبیاء کی تحقیر کی تقضیب کی اللہ اپنے علم اور حکمت سے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں جو مخلوقات ہیں اللہ نے کسی چیز کو فضول نہیں پیدا کیا گویا عزیز طلابہ یہاں توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ مشرقین کی جہالت کو بھی ظاہر کیا گیا ہے تاکہ آنے والی قوم آنے والے لوگ ان مثالوں کو پڑھ کر ان اس حقیقت کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں امیتہ خضو کیا انہوں نے بنا لیا آلیہتن کوئی معبود من الارض زمین سے ہم ین شیرون وہ انہیں اٹھا کھڑا کریں گے لوکان فیہیما اگر ہوتے ان دونوں میں آلیہتن اور معبود اللہ سوائے اللہ کے لفاسدتا البتہ دونوں درہم برہم ہو جاتے جھگڑ پڑتے فسبحان اللہ پس اللہ پاک ہے رب العرشی عرش کا رب عمہ یصفونا اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں لا يسلو عمہ یفعلو اس سے وہ باز پرس نہیں کرتے اس سے جو وہ کرتا ہے وہم یسلونا اور وہ باز پرس کیے جائیں گے امیتہ خضو من دونہی کیا انہوں نے بنا لیے آلیہتن اور معبود اللہ کے سیوہ قل فرما دیں ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل ہادا ذکر ممعیہ یہ کتاب جو میرے ساتھ ہے وذکر من قبلی اور کتاب جو مجھ سے پہلے ہے بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے الحق کا حق کو فہم معرضونا پس وہ رو گردانی کرتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا تم سے پہلے من رسولین کوئی رسول اللہ نوحی مگر ہم نے وہی بھیجی انہوں کے بے شک وہ لا الہ الا انہ فاعبدون نہیں کوئی معبود میرے سیوہ پس میری عبادت کرو عزیز طلابہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس بات توحید کے باز دلائل پیش فرما رہے ہیں کہ اہل شرک نے جو بت اور دیوتا بنا رکھے ہیں نا جن کی ساخت چاندی یا سونے یا پتھر لکڑی مٹی وغیرہ سے بنی ہوئی ہے ان کو یہ خود بناتے ہیں اور خودی ان کو دیوتا مانتے ہیں اور جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اپنا معبود بنایا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر زی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو اللہ کے سیوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے دوسری دلیل کہ اگر عالم میں دو الہ ہوتے دو معبود ہوتے تو عالم کا نظامی درہم برہم ہو جاتا یہ دلیل ہے تو نہیں ہے سادہ لیکن ہے بہت گہری ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی بہت آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام یا ایک کارخانے کا نظام اس طرح تھوڑی دیر بھی نہیں چل سکتا چاند دن بھی نہیں چل سکتا کہ اگر ہر کوئی وہاں سربراہ بنتا نظر آئے تو عزیز طلبہ معلوم ہوا کہ تمام عالم کا مدبر اور متصرف صرف ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے اللہ کے سیوہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے لازمی نتیجہ نکلا کہ دو خدا کا وجود ناممکن اور باطل ہے عزیز طلبہ نقلی دلیل پیش کی جا رہی ہیں کہیں عقلی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں سب بیان کر کر کے صرف سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مان جائیں اپنے شرک سے واپس آ جائیں انبیاء کا ہدایت خلق کے لیے مبوس ہونا متواتر ہے اور یہ بات بھی تواتر سے ثابت ہے کہ ہر پیغمبر نے خالص توحید کی تعلیم دی شرک سے منع کیا اور نواقف اور جاہل لوگ انکار کرتے رہے ان کا انکار قطع جہالت ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف ہے یعنی قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور خود ایک صحیح عقل والا بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ